بسم اللہ وقبان وحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ لوگ کے ساتھ چائنیز ٹائنمیر چومنز کی رسپی شیئر کر رہی ہوں بہت یم بنتی اور بلکل ریسٹرن ٹائنمیر بناوں گی ایزی انڈریڈینز بہت مشکل نہیں ہوں گے سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے جس کے لئے میں آدھا کلو چکن لے لیتا اسے واش کر کے میں نے کیوبز میں کٹ کر لیا اس میں کالی مرچے ایٹ کریں گے تینوں چیزوں کو چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے تقریباً دو گھنٹے کے لئے اب ہم سپیگٹیز کو کر لیتا ہے بوائل اس کے لئے جی میں نے دو چمچ لے لیا ہے گھی اور ہاف ٹیسپون نمک اور پانی کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب فل پانی پکنا سٹارٹ ہو جائے گا تو ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے سپیگٹیز جو میں نے بیک پالر کی اس کے ان کی بیک پالر کی جو چومنز کی وہ سپیگٹیز ہیں وہ بہت اچھے بنتے ہیں یہاں پہ میں آپ کو ایک ساوس بنانا سکھا رہی ہوں جو بہت سیکرٹ ساوس ہے اور لوگ بڑا چوک سے اور ریسٹورنزنز میں اسی ساوس سے ہی جو چومنز کے فلیور ہے وہ ہنہینس ہوتا ہے سب سے پہلے یہاں پہ میں نے گارلک ساوس لیا تقریباً 4 ٹیبل سپون سویا ساوس 4 ٹیبل سپون سیمپل کیچپ 3 ٹیبل سپون ریڈ مرچ کا پورڈر 1⁄2 ٹی سپون نمک 1⁄2 ٹی سپون گرم مسالہ 1⁄2 ٹی سپون چکن کیوب مسالہ 1⁄2 ٹی سپون کالی مرچے 1⁄2 ٹی سپون تمام چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ جو ساوس ہے نا یہی سب سے کمال اس چومنز میں ہے یہاں پہ جی ویجیٹیبلز جن سے چکن میں نے میرینیٹ کر دیا تھا وہی والا میں نے باول میں تیار کر کے رکھ لیا ہے ساری چیزیں میں نے کٹ کر کے رکھ لی ہیں یہاں پہ جی ایک اچھا سی کڑائی لیں گے اس کے اندر ہم اٹ کریں گے لسن کا پیسٹ اردرک نہیں ڈالنا لسن ڈالنا ہے اس سے جو فلیور ہے نا بڑا ہی انہینس ہوگا چکن کا اور بہت یم بنے گا اس میں ہم اٹ کر دیں گے چکن اور چائنیز جو ہیں وہ تھوڑا سے سپائسیز کم کھاتے ہیں یہاں پہ میں سپائسیز کا خیال رکھوں گی تھوڑی کم ہو آپ لوگ کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کے اندر چکن اٹ کر دے چکن نے خود ہی پانی چھوڑا ہے تھوڑا سی بھنائی کی گاجرے تھوڑا زیادہ ٹائم ٹیکنگ ہوتی ہے تو میں نے گاجرے اٹ کر دی تھی پانچ منٹ میں نے اسے اچھے سے مکس کیا دین اس کے بعد میں نے بندگو بھی اٹ کر دی پھر شملا مرچے پیاس اور اس کے اندر وہی سوس جو میں نے آپ لوگو بتایا سیکرٹ سوس ہوتی ہے یہ ہم اس میں اٹ کر دیں اسے اچھے سے مکس کریں گے یہ سوس آپ لوگو کسی نے بنانا نہیں سکھائی جو سوس میں نے آپ لوگو بنانا سکھائی ہے اس لئے ہم سپیگٹیز ایڈ کر دیں گے سبجوں کو تھوڑا تھوڑا کچھا رکھیں گے کیونکہ ریسٹورنس میں اسی طرح سے یہ سرف کی جاتی ہے آپ جی چومنز دال کے میں نے اسے مکس کیا سرف کیا مزیدار سے چائنیز چومنز ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آئی ہوب آپ کو میری آج کی ریسپی پسند آئے گا تو جلد سے چینل کو سسکرائب کر دیں ملتے ہیں میری نیکس فیڈیو میں تب تک لیلا حافظ دعاوں میں آدھ دکھے گا